یہ کعوہ سا کی ڈیزیز لائٹ سنڈروم ایکشلی پوسٹ کووڈ ہے یہ جن بچوں کو کرونا انفیکشن ہوتی ہے ان کے دو سے چھے ہفتے کے بعد ان بچوں میں یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں ایک امپورٹن بات یہ کہ ضروری نہیں کہ آپ کو پتہ چلا ہو کہ بچے کو کرونا انفیکشن ہوں یہ بعض دفعہ اس کو ایسیمٹومیٹک انفیکشن ہوتی ہے تو اس میں جو اس کی مین علامات ہیں ان بچوں کو بخار ہوتا ہے جو اکثر تیز ہوتا ہے ان کی آنکھوں میں سرخی آ سکتی ہے ان بچوں کی سکن کے اوپر ریش آ جاتی ہے بعض بچوں میں نیک پہ گلائنز بھی سویل کر جاتے ہیں یا ان کے ہاتھ پاؤں بھی سویل کر جاتے ہیں دو طرح سے یہ بچے پرزنٹ کرتے ہیں ایک تو وہ بچے ہیں جن میں یہ علامات ضرور ہوتی ہیں بخار بھی ہوتا ہے لیکن آپ اگر ان ٹائم اپروپریٹ ٹریٹمنٹ شروع کریں تو یہ بچے مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن کچھ بچے بہت تیزی سے نیچے جاتے ہیں اور ان بچوں میں خدا نہ خواستہ یہ بچے اچانک شوق میں جا سکتے ہیں ایک اور اہم علامت جو یاد رکھنے والی ہے کہ بعض دفعہ پہلے ان بچوں میں الٹی آتی ہے ان کے دست لگ سکتے ہیں خاص طور پر پیٹ میں درد ہوتا ہے بعض بچوں میں تھوڑا سا ان کا جو کانشیس لیول ہے یا تھوڑا سا بچے بے سودھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو جب ہی بچے شوق میں آتے ہیں تو اس وقت ان بچوں کی تشخیص فورا ہونی شاہی ہے کیونکہ اگر آپ فورا تشخیص کر کے ان بچوں کا علاج کر لیں گے تو آپ ان بچوں کو مکمل طور پر اس بیماری سے صحتیاب کر سکتے ہیں جب آپ ان بچوں کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو اکثر بچوں کا کرونا ٹیسٹ تو نیگٹیب آئے گا اگر سے سب میں نہیں آتا کچھ میں ابھی بھی وائرس شیٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن کرونا انٹی باڈیز ان کی پازٹیب آئیں گے تو ان کی کچھ اور بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس سے ہم ان کی تشخیص کرتے ہیں